تنبیر محمد حارس بھی جب آئے تو انہوں نے بھی اپنا ایٹیٹیوڈ دکھایا آپ دیکھیں وہ کافی پیچھے چلے گئے تو پلیئرز کو خود سوچنا چاہیے کہ جب تک ان کی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جگہ پکی نہ ہو جائے اس وقت تک بجائے اس کے کہ اس طرح کی بابر آزم کی اگزیمپل سب کے سامنے یا رزوان کی اگزیمپل بھی سب کے سامنے کہ یہ قطن بلکل اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بلکہ ابھی سائم ایوب کا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی تک تو اس کا کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ ینگسٹرز جو آتے ہیں جب تک کسی کا ان پر ہاتھ ہوتا ہے کوئی انہوں سپورٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ سپورٹ کرتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے نہیں یہ پی ایسل میں اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کی جو ٹیم منیجمنٹ ہے وہ تو کم از کم دیکھ رہی ہے نا اس چیز کو بھائی آپ ہی اس کو تھوڑا سا سمجھا دو ان لوگوں کو کہ بھائی آپ جو ہیں تھوڑا سا ہلکا رہے یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کس کو دکھا رہے ہیں آپ سیلیکٹرز کو دکھا رہے ہیں آپ بورڈ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ ہمیں دکھا رہے ہیں آپ کس کو دکھا رہے ہیں کہ جی مجھے ڈراب کر کے دوبارہ آگے ہو میں نے یہ کر دی ہے میں نے محمد اکرم کی بولتی بند کر دی بابر آزم کی بولتی بند کر دی یا آپ کیا ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں بھائی آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کرکٹ کی اسٹری میں اوپر سے پہلی پلئر اترے ہیں جس نے یہ کام کی ہے بھائی بڑے بڑے آئے بڑے بڑے گئے خورم لیکن کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ اشتہار میں بھی ٹی وی کے آنا شروع ہو جائیں ابھی تھوڑی سی کرکٹ کھیلیں اشتہارات میں آنا شروع ہو جائیں بابر آزم کا تو سمجھ میں آتا ہے بابر تو بہت بڑا کھلاڑی لیکن باقی اگر اس کے ساتھ اشتہار میں آ رہے تو ان کا رویہ بھی مختلف ہو جائیں بھائی اگر بابر کو فالو کر رہے ہیں تو بابر کو پورا فالو کریں وہ تو کوئی بتتمیزی نہیں کرتا کوئی اسی کو نیچے نہیں دکھا رہا کوئی بلے نہیں چڑھا رہا کوئی یوں نہیں کر رہا بھائی اچھی چیزیں ہیں آپ پرفارمنس پہ دیان لگائیں میں نے لاسٹ ایڈیشن میں آریس کے لیے بولا تھا جس ظلمی نے آپ کو پلیئر بنانے کے لیے اگڑم سے محج دیا آپ تیس تیس رن پہ پریس کانفرنس میں بولیں میرے کو پبلک ایسی ایک سیپ کرے دو چکے ماروں گا بیٹھ گیا آپ میں نہیں بولا تھا سائم نے دو پچاس کر دی یہ غائب ہو جائیں گے اور سائم نہیں کہ آج سائم پاکستان ٹیم کا ریگولر میمبر کنسیڈر ہو رہا ہے اب میں حسیب اللہ کا بولا ہوں حسیب اللہ کو یہ پورا ٹارنمنٹ دے دیں اس سے زیادہ پرفارمر ہوگا ہو جس طرح اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اچھا نہیں لگتا سر یہ بھی ہمارا ہے اتنی گوڈ بوک بنا لیے اتنی سیٹنگ میں چلنا ہے یہ لفت بولتے ہیں یہ ہے نا سر وہ بینچ پہ بیٹا ہوا کومنٹری میں اس کی تاریف ہو رہی ہے بتائیے بھلا میں نام ملنے جاتا ہے افسوس ہو رہا تھا مجھے میں لیار جو کھیل لے حسیب اللہ وہ بیٹنگ میں رنگ کر رہا ہے تاریف عارس کی ہو رہی ہے اب ہم دیکھیں نا ہم عارس کی بات کر رہے ہیں ہم عامر جمال کی بات کر رہے ہیں آزم خان کو آپ سن لیں اس کے انٹرویو بھی سن لیں آپ مطلب مجھے اگر آپ پاکستان میں پورا چانس نہیں دیں گے تو میرے پر لیگ کو اپشن ہو بھائی کون ہو تم لوگ یار مطلب کون ہو مطلب دو چھکیں مار کے آزم کبھی یہی آل ہے چھے میچز میں کچھ نہیں کرتا ایک میچ میں کیچ پکڑ کے وہ شروع ان کے ایکشن ایک میچ میں پچاس کرتا ہے چھے ساتھ اننگ کے بعد اس کا وہ ختم بھائی کیا ہوگی ہے کون سکھا رہی ہے یہ ینگ سرز کو یقینا سیکھنا چاہیے کالر بڑی دیر سے ہول پر ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں کون سب کہاں سے سر زہیب علیم بات کر رہا ہوں سعودی ایرابیہ سے ہاں زہیب آپ کیسے ہیں کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ سر سر میرا سوال یہ ہے ملٹان سلطانی منیجمنٹ سے جی یہ وہ خوشدل شاہ کو کس بیس پہ کھلا رہے ہیں وہ پہلے پیسل کے میچ سے جو ہے وہ کیسز ڈراب کیے جا رہے ہیں ان کے پاس بینچ پہ کوئی اور ریپلیسمنٹ نہیں ہے خوشدل شاہ کے لئے بھائی بے شمار ریپلیسمنٹ ہے لیکن خوشدل شاہ پر جو ہے وہ کپتان کا ہاتھ ہے کپتان کی وہ گوڈ بکس میں یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے بلکل ہے لیکن یہ ملٹان سلطان کو سوچنا چاہیے کہ اور بھی بینچ پہ کلے رہے ہیں ان کو کھلائیں پیسل کے سینڈرٹ بھی خراب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا وہ جو کہہ رہے تھے خوشدل شاہ آپ دونوں بتائیں کیوں بینچ میں ہیں پلیئر سر وہ جو فورنر یہ تو پیسی تین فورنر سے کھیلتے ہیں جو چونتہ بیٹسمنٹ آیا ہے سر وہ بیٹنے آلا پلیئر ہی نہیں ہے کیا نام ہے کرس نام ہے اس کا کیا نام ہے جو ویسٹن ڈیزی پلیئر نے جس نے جوائن کیا پرسو کارلس کارلس نہیں نہیں جانسن چال جانسن چالل سر ایسا پلیئر ہے وہ بہت مارتا ہے سر میں بتا رہا ہوں جیسے میں نے بولا تھا نا جورڈان آئے گا باہر نہیں بیٹھے گا دیکھ لیں جورڈان نے جس طرح ویٹنگ بھی کیا اور بالنگ بھی اس کے جورڈان نے جس طرح آج آصف علی کو ٹرپ کیا ہے کیا سنسیبل اس نے بالنگ کی اس کے دماغ سے کھیل کو سکاوٹ کیا تو یہ آپ آپ اپنی ٹیم کا دیکھیں گوڈ بوک ہر کسی ہی ہوتی ہے مگر جہاں ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے نا تو پلیس تھوڑا سوچیں ٹی وی پہ آرہا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کوئی بچہ نہیں ہے یہ ریاد سے ہماری کوئی کال نہیں تھی انہوں نے بتا دیا بھائی یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے آدمی امیرکہ سے کال آئی یہ پلیئر اچھا ہے یہ اچھا کھیل آئی یہ برا کھیل آئی اب سوچیں پبلک میچ دیکھ رہی ہے پورا ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون فارم ہے کون آٹ آف فارم ہے کس کی ویسے جیت رہے ہیں کون گیم چینجر ہے خجدل شاہ کو اتنا سپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں خجدل شاہ ہو یا کوئی بھی پلیئر ہو پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرکیٹ ہے نا اس کو تو انہوں نے کر دیا سائیڈ پہ اب یہ کرکیٹ رہ گئی ہے ادھر سے لڑکا پاکستان ٹیم میں آئے گا اور لایا جائے گا اور ڈھنکے کی چوٹ پہ لانا ہے تو صرف ٹی ٹوینٹی کھیلتے ہیں ہم ونڈے اور ٹیسٹ میچز نہیں کھیلتے سر آپ کے کرکیٹر سیلیکٹر بنتے انہوں نے تو بربادی کی ہے اس پاکستان کرکٹ کی اگر آپ کی اوپر پریشر ہے چھوڑو پہلی فرصت میں لیکن آٹھ دس لاکھ روپیہ جب آ رہا ہے تو کیوں چھوڑیں گے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی قاسم صاحب کیا کہیں گے سر میں یہ سوال ہے کہ ہمارے جتنے کی اوپنر ہیں وہ پاور پلے میں بہت اچھا کلتے ہیں لیکن جیسے پاور پلے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہیٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارے پلے جو ہیں وہ ڈومیسٹک میں اتنے اچھی پرفارمز کرتے ہیں لیکن جیسے انٹرنیشنل میچ ہوتے ہیں تو ان کی پرفارمز ہیرو ہو جاتی ہے وہ اس کے بعد میں کہیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ قاسم خورم مختصرن جواب دیں کہ ڈومیسٹک میں تو رنز کے امبال لگاتے ہیں اب افتخار احمد کی اگزیمپل لے لیں افتخار احمد کیا بیٹنگ کرتے ہیں ڈومیسٹک میں لیکن جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ان کا نمبر صحیح نہیں ہوتا یا ان کا پر پریشر ہوتا ہے کیسے یہ کیا وجہ کیا ہے سر میں نے کل بیسک ریزن بتائی تھی انٹرنیشنل میں پچوں کا سٹینڈرڈ بھیدر ہوتا ہے مگر جو سامنے ٹیموں کے انیلسٹ ہیں وہ آپ کا بڑا اچھا ڈیٹا اپنے بولرز کو بتا کے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے تنویر ان کی صرف ریڈار ان کے ہلمٹ ہوتے ہیں بس قتم کنپٹی سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ ان کا گیم ہی نہیں ہے